اسلامباد ہائی کورٹ کے چجم کو مشکوک خط بھیجنے کا مقدمہ دشت کردی دفعات کے تحت درج مقدمہ تھانا سیٹیڈی میں ہائی کورٹ کے بیلف قدیر احمد کی مدنگیت میں درج کیا گیا ایف آئی آر کے مطلب کے مطابق تحریک نامو سے پاکستان کا حوالہ دے کر جس سے سسٹم کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا دھمکی کے لیے مخصوص شکل اور انگریز لفظ کا استعمال کیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ کے آٹھ ججز کو پاورڈر بھرے دھمکی والے مشکوک خطوط موصول ہوئے خط ریشم اہلیہ وقار حسین نامی خاتون نے بغیر اپنا اڈریس لکھے ہائی کورٹ ججز کو ارسال کیے ایک ججز کے سٹاف نے خط کھولا تو اس میں پاورڈر موجود تھا پاورڈر کی نویت جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں خط کے اندر درانے دھمکانے والا نشان بھی موجود اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فارو کی خط ملنے کے دستی کہا خط آٹھ ججز کو موصول ہوئے بنیادی طور پر ہائی کورٹ کو تھریٹ کیا گیا پشرا بی بی کا کھانے میں زہر دیے جانے کا الزام مڈیالا جیل میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پہلے شہد میں بھی کچھ ملایا گیا تھا اب کھانے میں بھی ہارپک ملایا گیا شبہ میرانچ کے روز میرے کھانے میں ہارپک کے تین کتریں ملائے گئے کھانے میں ہارپک ملانے کا جیل میں بھی کسی نے بتایا تحقیق سے پتا چلا کہ ہارپک سے ایک ماہ بعد طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے آنکھوں میں سوجن سینے اور میدے میں تکلیف ہے جس نے کھانے میں ہارپک ڈالا اس کا نام نہیں بتاؤں گی میرے امریکی ایجنٹ ہونے کی باتیں پارٹی میں پھلائی جا رکھی ہیں بنی گالا میں باعظت طریقے سے رکھا گیا پہلے کھٹکیاں بند رکھی جاتی تھی اب کچھ دیر کے لیے کھول دی جاتی ہیں صحافی نے کہا کہ زہر والے معاملے کی انکوائری ہوئی تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے بشربی بھی نے کہا کہ میں کہاں سے ثبوت لاؤں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کی ایک مخصوص ویلوگر سے الہتکی میں بات کرنے کی خواہش کا ازار جیل تضامین الہتکی میں بات کروانے سے معذرت کر لی بشربی بھی کہہ رکھی ہیں ہارپے کے کترے کھانے میں ملائے اس شہر کہہ رکھی گئے کہ زہر دیا گیا صبح وزیر اطلاعات ازمہ بخاری کا بانی پی ٹی آئی کا بیان پر ادیعمل کہا پہلے دونوں میاں بی بھی فیصلہ کر لے اصل موقف کیا دینا ہے بشربی بھی نے خود تسلیم کیا کہ بنی گالا میں ان کو بہترین سہولیات فراہم کی جا رکھی ہے بشربی بھی واحد قیدی ہیں جو اپنے ہی بیٹ روم میں قید ہیں پھر بھی منگھڑت کہانیاں بنا رکھی گئے بانی پی ٹی آئی تین مقدمات میں صدای آفتہ مجرم ہے پھر بھی ان کو بکرے اور دیسی مرگیاں کھانے کو مل رکھی گئے دونوں میاں بی بھی جیل میں نہیں ہپو اور خالہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں مریم نواز کو تو بی کلاس کی آفر ہوئی لیکن انہوں نے کہا کہ میں آمد قیدیوں کی طرح رہنا چاہوں گی ججز کا پیغام ہے کہ وہ بے بس ہیں بانی پی ٹی آئی کے ڈیالا جیل میں میڈیا سے گفتگو کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا سب کو فتح ہے جب سے رجیم چین ہوئی یہ بات تب سے چل رکھی گئے پولیس بھی کہتی ہے ہم پر دباؤ ہے احتساب طلب کے سابق جج محمد بشیر دباؤ کے وجہ سے پانچ مرتبہ جیل کے حصد تزال گئے عدت میں نکاح کا کیس سننے والے جج قدرت اللہ نے وقلہ کو بتایا کہ اس وقت تک دیٹے کا علیمہ نہیں کر سکتا جب تک فیصلہ نہ ہو سناوں سائفر کیس میں میرا تین سو بیالیس کا بیان ہو رہا تھا جج دس منٹ کے لیے باہر گئے اور واپس آتے ہی فیصلہ سنا دیا آرے پلوی کے ذریعے جنرل آسل مونیر کو پیغام بھیجا تھا مجھے لندن پلان کا علم ہے سینٹ انتخابات پیپلز پارٹی سینٹ میں سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی سینٹ کی انیس خالی نشستوں پر ووٹ ڈالے گئے سندھ کی بارہ پنجاب کی پانچ اور اسلام آباد کی دو نشستوں پر ووٹنگ ہوئی پیپلز پارٹی نے گیارہ مسلم ایک نون نے پانچ ایمکیوم ایک اور دو آزاد امید والان نے کامیابی حاصل کی اسلام آباد سے ٹیکنو کریٹ کے نشست پر مسلم ایک نون کے اصحاد دار پیپلز پارٹی کے نانا محمود الحسن پنجاب اسمبلی سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر پیٹرولیم مسدق ملک سینٹر منتخب آپوزیشن کی ڈاکٹر یاسمین راشد ہار گئی سندھ سے ایمکیوم کے آمیر چشتی اور آزاد امیدوار فیصل وافٹا کامیاب ٹیکنو کریٹ کی دو نشستوں پر پیپلز پارٹی کے سرمدلی زمیر گھمرو کا کامیاب قرار پائے پنجاب سے نون لیگ کے پرویز رشید ناصر محمود وفاقی وزیر براہ اقتصادی امور احاد ٹیما اور تلال چودری حکومتی اتحاد کے حمایتی آفتہ وزیر داخلہ محسن نکوی سننی اتحاد کانسل کے راجہ ناصر عباس اور حامد خان ایڈوکیٹ بھی بلا مقابلہ کامیاب سابق نگران وزیراعظم انوار اللہ تاکر سمیت بلوچستان سے سینٹ کی خالی گیارہ سیٹوں پر تمام سینٹرز بلا مقابلہ منتخب احمل والی خان اور جی جو آئی کے احمد خان بلا مقابلہ سینٹر منتخب ہوئے اس سال سینٹ کی اٹھالیس سیٹیں خالی ہوئیں جن میں سے اٹھارہ پر سینٹرز بلا مقابلہ منتخب ہوئے بلوچستان اسمبلی سے گیارہ پنجاب میں سات امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے خبر پختونخواہ میں سینٹ انتخابات حکم سانی ملتوی کر دیا گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تحریری حکم نامہ جاری کمیشن کے مطابق سوبائی اسمبلی میں پچیس عراقین کے درخواست پر الیکشن ملتوی کیا گیا جن سے ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود حلپ نہیں لیا گیا نئی تاریخ قائلان بات نہیں کیا جائے گا اوپوزیشن عراقین نے سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کے لئے درخواست جمع کرائی تھی احمد کریم کنی نے سوبائی الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرائی درخواست میں موقع پر اختیار کیا تھا کہ ہمارے پچیس عراقین سے ابھی تک حلپ نہیں لیا گیا الیکشن ملتوی کیا جائے چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان عجا کی سربراہی میں پانچ رکنی کمیشن نے تحریری حکم نامہ جاری کیا دعوت پختونخواہ میں سینٹ انتخابات کے التباس سے متعلق قانونی پوزیشن کو دیکھنا چاہیے وزیر اطلاعات عطا اللہ تعالی نے کہا کہ اس معاملے پر ایک درخواست آئی تھی جس پر ایک فیصلہ آیا جو بھی قانونی پوزیشن بنتی ہے وہ لایامل اختیار کریں گے اوپوزیشن نے قانون کی بنیاد پر درخواستی نچکاری کے معاملے پر کیپلس پارٹی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں نچکاری پر خوشن سروبی سے تیزی سے معاملات آگے پڑھ رکھے گئے مقررہ مدت میں نچکاری کا عمل مکمل ہوگا آئین کو توڑا جا رہا ہے ہماری سیٹیں ہماری ریزار سیٹیں ہمیں نہیں دی گئیں آج غیر قارونی کیسز کے اندر ہمارا لیڈر عمران خان جیل میں ہے جس طریقے سے وہ ٹرائل ہوئے جتی جلدی میں ہوئے اور جو فیصلے ہوئے وہ بھی قوم کے سامنے ہیں اور انشاءاللہ یہ سارا سسٹم ایکسپوز ہو گئے ایک دی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین توڑ کر سینٹ الیکشنز مواخر کیا علیہ امین گناپور نے کہا کہ خود کو جمہوری کہنے والے پرائیس سیٹوں پر پیٹنا چاہتے ہیں کسی بھی صورت میں جالی ریزارف سیٹ پر حلق نہیں ہونے دیں گے اپوزیشن کا حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کا فیصلہ کوئی بھی فیصلہ پارلیمنٹ کی منشاہ کے بغیر قبول ہوگا نہ کسی کو کرنے دیا جائے گا ایم ڈیبلیو ایم کی محضبانی میں اسلامباد میں ہونے والے مشاورتی جلاس کا اعلامیہ جاری پی ٹی آئی اور پی کے میپ بی این بی جے آئی سنی تحت کانسل کے رہنمہوں کے شرکت صدارتی نظام رائج کرنے کے ارادے رد کر دیا گئے پارلیمنٹ کی بالا دستی پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی نہ ہی سمجھوتا کرے جائے گا سیاست میں ہر قسم کے مداخلت کو فوری بند کیا جائے تمام ادارے آئین کے مطابق اپنی حدود کے پابندی کریں شفاق انتخابات یقینی بنانے کے لئے انتخابات انتخابی صلاحات کی جائیں اجلاس میں آئین و قانون کی عملداری عدلیہ قیزادی پر اتفاق اجلاس میں بانی پی جائے سمیت تمام سیاسی رہنمہوں کی قید اور اجالی مقدمات کی مضمت اجلاس میں شریک جماعتوں کا تمام سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ مقصود سیٹوں پر حلپ نہ لینے پر سپیکر ڈیپیٹی سپیکر خبہ پکنخواہ اسمبلی کے خلاف توہینی عدالت کی درخواست دائر منتخبہ راکین کی ڈانب سے پشاور ہائی کورٹ میں دائر درخواست کے موقع پر اختیار کیا گیا کہ راکینی اسمبلی کو سینٹ انتخابات میں ووٹ کا حق نہیں دیا گیا سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر نے عدالت کی احکامات کی خلاف ورزی کی ان دونوں کو توہینی عدالت پر ناہل قرار دیا جائے سینٹ انتخابات کو مقصود سیٹوں کے حلپ سے مشروط کرنے کا کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان فریکین سے جواب طلب پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان پر ایک انساک کرانہما آزم سباتی کی درخواست پر فریکین کو نوٹس چاری کیا بانی پی ٹی آئی کے ڈیلہ جیل میں ملاقات کے لیے نئے فوکل پرسنس کی منظوری شیرف دل مروت اور بیرسٹر امیر نیازی کا نام ملاقاتیوں کے لیے مقرر فوکل پرسنس کی پیرس سے خارج سینٹر شبلی فراز بیرسٹر گوھر اور عمر ایجوب فوکل پرسنس مقرر لاہور کے تاریخی والٹن ائرپورٹ کی زمین کی فروغ کے مویینہ کرپشن والٹن ائرپورٹ کی زمین پچاس ارب روپے سستی بکنے کے انکشاف پاکستان ائرکرافٹ آنرز اینڈ آپریٹرز اسوسیشن کا وزیر حوابازی خواج آصف کو خط ارب روپے کی مویینہ کرپشن پر تحقیقات کا مطالبہ مراسلے میں لکھا کہ والٹن ائرپورٹ کی تین سو پچاس ارب روپے کی اعراضی کم داموں پر سیول ایویشن ایرکرافٹ نے بیچی مرید کے میں سستی زمین خرید کر سی اے اے کو بڑا نقصان دیا گیا سیول ایویشن ایرکرافٹ کے اکاؤنٹ میں صرف ایک ارب روپے آئے باقی رقم کے تحقیقات کرائی جائیں سیول ایویشن ایرکرافٹ کی وضاحت بیان میں کہا کہ پاکستان ایرکرافٹ آنر اسوسیشن کا وزیر حوابازی کو خط سیول ایویشن کا عادت کو بدنام کرنے کی کوشش ہے وفاقی اور پنجاب حکومتوں نے مشترکہ طور پر منصوبے کی منظوری دی والٹن ائرڈروپ کے آس پاس بڑے تجارتی اور رہائشی علاقوں کے لیے خطرہ تھی پی ٹی آئے کے خبر پختنخواہ میں سینٹ اندخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ عطالت میں چیلنج کرنے کا اعلان پریسٹر گوھر نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے آٹیکل ایک یاون کے تحت کسی پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں دے سکتے کیپی اسیملی میں اپوزیشن کی سترہ سیٹیں ہیں جن پر وہ تیس سیٹیں مانگ رکھی گئے جو ان کی نہیں ہیں پارٹی نمانگی کے جاری کردہ فارمز میں سننی اتحاد کانسل ریجسٹرڈ ہے اس کے باوجود سپیکر کا ہمیں آزاد کہنا مناسب نہیں سپریم کورٹ میں پیٹیشن فائل کر دی ہے القادر پرسٹ کیس بھی توشہ خانہ کی طرح پر بنیاد ہے بانی پی ٹی آئی کی نائلی کا کیس سپریم کورٹ میں زیرہ التواہ ہے بشرا بی بی کے حوالے سے خدشات ہیں بشرا بی بی کو وہاں پر موجود سلو پوائسننگ دی جا رکھی گئے پارٹی کے اندر اختلافات ہمارا اندرونی معاملہ ہے اس کو حل کریں گے ہماری جو بہنیں جیلوں میں ہیں ان کو فوری رہا کیا جائے قبر پکتنخواہ میں نہ جانے کون سے قوانین رائز ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین کے تحت سینٹ الیکشن ملتوی کیے وفاق وزیر انجنئر امیر مقام کی میڈیا سے گفتگو کہا سوہ میں آئین اور قانون کی خلافرزی کی جارہی ہے یہ وہی فیصلے مانتے ہیں جو انہیں سوٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ چکا سردار یوسف بولے پی ٹی آئی کے رویے سے آئین کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے جیل میں بیٹھا ایک شخص پی ٹی آئی عراقین سے آئین شکنی کرا رہا ہے پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ عمر ایوب قومی سمبلی میں آپوزیشن لیڈر مقرر سپیکر آیا صادق نے عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر ڈیکلیئر کر دیا نوٹفیکیشن جاری عمر ایوب کی سپیکر سے ملاقات میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سمنی اتحاد کانسل کے فارم پر سب کے دستخط ہیں بہت سے لوگ منتخب ہوئے پہلے ہم سے نشان چینہ گیا جس کی شریف مضمت کرتے ہیں قوم بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے ہمارے پاس فارم پنتالس کی بنا پر ایک سو اسی سیٹیں موجود ہیں چاہتے ہیں جس خط از خود نوٹس کی سماعت ساتھ رکنی بینچ نہیں فل کوٹ کرے جو لوگ آج بول رکھے گئے وہ اس وقت کہا تھے جب نواز شریف پر پہاڑ ٹوٹے خواج آسف نے کہا کہ جب شوکت صدیقی کو وہاں پر موجود بلی چڑھایا گیا اس وقت جج صاحبان اور ان لوگوں کا ضمیر کہا تھا جن لوگوں کے پاس طاقت ہوتی ہے ان کو آزاد عزت آبرو کا پاس رکھنا چاہیے ملک میں بجلی گیز چوری ہو رکھی کے عام آدمی کے زندگی متاثر ہے قومی اسمبلی سیکیٹریٹ سے پارٹی اپوزیشن جاری سنی اتحاد کانسل کے عراقین آزاد قرار ایوان میں سنی اتحاد کے 88 عزاد عراقین حکومتی اتحاد کے ممبران کے تعداد 226 قومی اسمبلی نے مسلم ریکنون کے 122 عراقین پیپلز پارٹی کے 70 اور ایمکیم کے 22 عراقین اسمبلی ہیں مسلم ریکنون کے 5 استقام پاکستان پارٹی کے 4 جمعیت علمہ السلام کے 11 عراقین اسمبلی ہیں جو جتنا زیادہ جھوٹ بولے گا اتنا ہی سوشل میڈیا پر بگے گا صحافیوں کی آئی فائی نوٹسز کے خلاف درخواست پر سمات میں چیف جسٹس کے ریمارکس سپریم کورٹ نے میڈیا ریگولیشن والی پیٹیشن کے درخواست گزاروں کو ذاتی حیثت مطلب کر دیا چیف جسٹس نے سفسار کیا کہ آپ کی ان لوگوں سے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ تو نہیں بیرستر صلاح الدین نے کہا کہ ہم صحافی ہیں ایسے سیٹلمنٹ کے وسائل نہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ضروری نہیں کہ پیسے ہی ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہا گیا ہو کہ آئندہ میری خبر اچھی چھاپ دینا جسٹس فائز نے ٹارنین جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں ایک کیس کو اپن اینڈ شیٹ کہوں تو وہ مطی اللہ جان کیس کا ہے آپ کے پاس اس واقعے کی ویڈیو موجود ہے اگر کچھ نہیں کرتے تو ایسا آرڈر آئے گا جو آپ کو پسند نہیں آئے گا روہ مالی سال پاکستان کے ترخی کے شرائے کشاریہ آج پر سترہنے کا امکان نالمی بینک کی پاکستان میکرو اکنومک آؤٹلک ریپورٹ جاری این ایچ اے پی آئی اے سٹیل مل کے نقصانات کم کرنے کے علاوہ انرجی سیکٹر سمیت سرکاری اداروں میں مشکل اصلاحات پر ناگزیر پاکستان میں مہنگائی میں کمی کا اہنحصار پائیدار مالی استقام پر ہے مختلف شعبوں کو سبسیڈیز گرانٹس کرز معیشت کو متاثر کر رہے حکومت کے مالی خسارے میں اٹھارہ فیصد حصہ سرکاری اداروں کا ہے سال دوہزار چوبیس میں سرکاری اداروں پر ایک ہزار تین سو تین ارب روپے کے اخراجات آئے